بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنول نال کٹی ہوئی تھی آنول نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے آپ خطنہ شدہ پیدا ہوئے عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور کہت کا شکار تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آیا بارشیں شروع ہو گئیں خشک سالی دور ہو گئی درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے بھر گئے زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے سر آسمان کی طرف تھا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے مطلب یہ کہ آپ سجدے جیسی حالت میں تھے آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اس نور سے شام کے محلات جگ مگا اٹھے جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کی تعریف کی اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں آپ کی ولادت کس دن ہوئی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں ایک روایت کے مطابق بارہ ربی الاول کو پیدا ہوئے ایک روایت آٹھ ربی الاول کی ہے ایک روایت دو ربی الاول کو پیدا ہوئے اس سلسلے میں اور بھی بہت سے روایات ہیں زیادہ تر معرخین کا خیال ہے کہ آپ آٹھ ربی الاول کو پیدا ہوئے مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربی الاول کا تھا اور دن پیر کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی آپ آم الفیل میں پیدا ہوئے یعنی ہاتھیوں والے سال میں اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ عبرہ بادشاہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی آپ کی پیداش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی واقعہ کچھ اس طرح ہے عبرہ یمن کا عیسائی حاکم تھا حج کی دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں اسے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے بتایا گیا ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے عبرہ بادشاہ عیسائی تھا ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا اس طرح اس نے سرخ اور سفید زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنایا سونے اور چاندی سے اس کو سجایا اس میں کئی دروازے رکھوائے اس میں سونے کے پتھر جڑوائے اس کے درمیان میں جواہر لگوائے اس مکان میں ایک بڑا سا یاکوت لگوائے پردے لگوائے وہاں خوشبوں کا بہت انتظام کیا گیا اس کی دیواروں میں اس قدر مشک ملایا گیا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنا دیا ہے لہذا اب تم اس کا تواف کرو اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے اور اس میں اعتقاف بھی کرتے رہے حج والے مناسق بھی یہی ادا کرتے رہے عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی وہ اس مسنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا آخر اس نے دل میں یہ احد کر لی کہ وہ ابراہ کے اس امارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سے گندگی اس میں ڈال دی ابراہ کو معلوم ہوا تو سخت غزبناک ہوا کہنے لگا یہ کاروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے میں اس سے ضرور بدلہ لوں گا اور کعبت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑوں گا اس نے شام اور حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی کہ اس سے درخواست کی وہ اپنا ہاتھی بھیج دیں اس ہاتھی کا نام محمود تھا یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روح زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا جاتا تھا جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کی طرف رخ کیا یہ لشکر جب مکہ کے قریب میں پہنچا تو عبرہ نے فوج کو حکم دیا کہ مکہ کے لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں بادشاہ کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے نفیل بھی اس لشکر میں عبرہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا عبد المطلب اس سے ملے اونٹوں کے سلسلے میں بات کی نفیل نے عبرہ سے کہا قریش کا سردار عبد المطلب آپ سے ملنا چاہتا ہے یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے شرف اور گزرگی اسے حاصل ہے لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے انہیں تحائف دیتا ہے کھانا کھلاتا ہے یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا عبرہ نے انہیں ملاقات کے لئے بلا لیا عبرہ نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں عبد المطلب نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں ان کی بات سن کر عبرہ بہت حیران ہوا اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونہ لے کر بیٹھ گئے یہ کیا بات ہوئی عبرہ کی بات سن کر عبد المطلب بولے آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا مجھے اس کے لیے فکر مد ہونے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کی یہ بات سن کر عبرہ نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں عبد المطلب کو ان کے اونٹ واپس مل گئے ان پر نشانات لگا دیے انہیں قربانی کیلئے وقف کر کے قابط اللہ میں چھوڑ دیا تاں کہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غزب نہ ہو پھر عبد المطلب حرہ پہاڑ پر چڑھ گئے ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے انہوں نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر ادھر سے ابرح اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا اور وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا وہ زمین پر بیٹ گیا ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا انہوں نے اس کے سر پر ضربے لگائیں آنکھیں چب ہوئی مگر وہ کھڑا نہ ہوا کچھ سوچ کر انہوں نے ہاتھی کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراں ہاتھی کھڑا ہو گیا اور اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا آخر عبرہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر بھی اس کا کوئی